بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب آج جمعہ کا دن ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جمعہ آپ کا مبارک کرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پاکستان پر اپنا رحم کرے قومی سیملی میں جو ابھی سپیکر کے انتخاب کا معاملہ ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کا معاملہ تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر قومی سیملی کے ایوان کو ہلا کے رکھ دیا سہولتکار پریشانے یہ معاملہ چلے گا کیسے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا نتیجہ بھی آ گیا جو اعلان تین مارچ کو ہوگا بیرسٹر گوردوبارہ چہرمین عمر ایوب جنرل سیکٹری پنجاب سندھ اور بلوچستان کی عادت کے اعلان بدبودار نظام میں عدالت سے اچھا فیصلہ آیا اور انشاءاللہ ضمیر جاگیں گے میں اس کی تفصیل چل کے بتاتا ہوں اور اب عمران ریاض کے کیس میں وہ کس مرحلے میں نو مئی کے کیس میں دہشتگردی میں ڈال کے عدالت میں اور علیمہ خان کی جو عمران ریاض سے آج بڑی اہم ملاقات تھی ایک بڑا فیصلہ عمران ریاض کو کرنا ہوگا اس کی تفصیل میں آگے چل کے آپ کے سامن رکھتا ہوں پاکستان کی قوم کے پاس اب کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس کیا آپشنز ہیں انہیں ان حالات میں اب کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں علی امین گنڈاپور نے آج وزیرالہ کا حلف اٹھایا بڑے بڑے اعلانات کیے خان کے نظریے کو ہر صورت میں لے کے چلنا ہے اور کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں ایک تو روس جو اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی نقل و حرکت کر رہا ہے نیٹو سے یہ یوکرین کا معاملہ پھر ایک بڑا ہونے جا رہا ہے اور امریکی الیکشن میں جو بائیڈن کے لیے مزید مشکلات ہیں اور جو امریکی سینیٹر مزید امریکی سینیٹر نے پاکستان کے انتخابات پر شفاف انویسٹیگیشن کا مطالبہ لیکن سب سے پہلے امران ریاض کا معاملہ جو اب بقاعدہ طور پر سیاسی رہنما بن سکتا ہے علیمہ خان سے آج جو ملاقات ہیں اس میں نے واضح کہا کہ آپ صحافی سے زیادہ لوگ آپ کو ایک رہنما کی طرح دیکھنے ظلم اور فستائیت کے خلاف جو آپ بول رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اس میں کوئی شک نہیں امران ریاض کو پہلے بھی سیاست میں آنے کا مشورہ دیا گیا لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کا کام اب صحافت سے بڑھ چکا ہے کیونکہ رہنما بیشہ قوم کی آواز پر بنتے ہیں جسے قوم چنتی ہے وہی رہنما بنتا ہے امران ریاض کو یہ درجہ مل رہا ہے میرے خیال میں اس کو سوچ بچائر کرنی چاہیے کیونکہ اب ان کا یہ ٹارگٹ رہے گا یہ امران ریاض کے معاملے کو اب چھوڑیں گے نہیں یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ انہیں جس آواز سے تکلیف ہو رہی ہے اصل میں معاملہ سیاست سے جس طرح امران خان کی سیاست ہے امران ریاض کی آواز ہے یہ سارا وہی حصہ ہے ایک انہیں ہر اس شخص سے تکلیف ہے جو لوگوں کو امید دلائے شعور دے ان کے ظلم اور فستائیت پر بات کرے اور ان کے جو ربڑ کے مہرے ہیں انہیں بے نکاب کرے وہ چاہے امران ریاض ہو امران خان ہو یا کوئی بھی ہو جس کی بات عوام سنے جو حقائق بتائے لوگوں کو مایوسی کی دلدل میں نہ فسنے دے مستقبل کی ایک روشن سمت دکھائے آئین اور قانونی جمہوری حق کا انہیں بتائے انہیں جگھائے یہ ذمہ داروں کو ان کا ماضی میں جو آئینہ ہے مسخ شدہ چہرہ دکھائے انہوں سے تکلیف ہے یہ انہیں برداشت نہیں کرتے یہ انہیں نہیں ہر وقت کے یزید اور فیرون کو برداشت نہیں ہوتا یہ امران ریاض کے کیس میں جو واردات کا طریقہ کار پہلے دیکھیں انٹی کرپشن کا مقدمہ جان بوجھ کرے انہوں نے ان وقت ضائع کرنے کی کوشش کی کوئی ثبوت نہیں تھا نہ امران ریاض نے اس کے والد پر کوئی کرپشن کا الزام نہ کوئی ان کے پاس پبلک عدہ نہ کوئی فنڈز لیکن انہوں نے کرپشن کے کیس ڈالتے اس لیے کہ تب انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں کی کوریج کرے تو الزام کرپشن کا ساتھ آئے اس بدبودار نظام میں جس میں تمام بد کردار بدعنوان لوگ موجود ہے یہ کہہ جی ہم ننگے ہیں سارے ننگے ہیں انٹرنیشنل میڈیا سچ بولنے کی بجائے اسے پھر ایک کرپٹ انسان کی طرح دیکھے جیسے امران خان پہ گھڑیوں کا کیس بنایا امران ریاض پہ زمین جائداد کا بنایا انہیں پتہ ہے دو نمبر کیسز ہیں ان کیسز میں نکلنا کچھ نہیں لیکن یہ کیسز بنانے کی وجہ صرف اور صرف ان کو بدنام کرنا اب نو مئی دہشتگردی کا کیس انہوں نے بنائے جا امران بول کا انکر تھا رپورٹنگ کارا تھا اور وہاں پر مزید بھی اور بہت سے صحافی موجود تھے اس نے اصل میں امران خان کو اطلاع دی تھی آپ کو گرفتار کرنے آرے ہیں انہیں اسی چیز کی سب سے بڑی تکلیف تھی اور امران ریاض نے اسے پہلے بھی امران خان تک بہت سی خبریں پہنچائی اور امران خان کو اٹھارہ مرتبہ گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی اور بہت سے دیگر لوگوں نے جن میں امران ریاض بھی شامل ہے یہ خبر پہنچا دیتے تھے اور یہ صرف کبریج کی بنیاد پر امران ریاض کو یا وی لوگس کی بنیاد پر یہ حملہ نہیں کرتے انہیں اور وہ تمام ورنہ تمام باقی صحافیوں کو بھی گرفتار کر لیتے یہ نو مئی ان پہ بھی ڈال دیتے کبریج تو ڈیوٹی ہے جو تمام صحافی کرتے ہیں اس معاملے میں جو اصل واردات انہوں نے نو مئی سامنے رکھا ہوا ہے کہ کوئی کیس نہ ملے تو جس طرح تھری ایم پی او انہوں نے بنایا ہوا ہے انگریز نے جس طرح تحریکہ آزادی کے وقت میں لوگوں پر اس طرح کی کیسز بنانے تھے یہ امران ریاض پر بھی پہلے توہین کا کیس بنا چکے توہین آئی جی پھر باجوا پر بنا چکے توہین باجوا غداری ایونٹی کرپشن اور اب جہشت گردی مقصد بڑا سادہ ہے کہ ان تمام لوگوں جو رجیم چینج آپریشن کے آفٹر شاکس ہیں جن لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ حالات حکومت کے بعد الیکشن کے بعد بدلیں گے جو درست ثابت نہیں ہوا ان سب کو رگڑ نہ ہے اس میں چاہے صحافی امران ریاض ہو اسد تور ہو اب دیکھیں اسد تور ایک خاص مقام تک جب آپ پہنچ جائیں جب آپ کے بہت سارے سورسز اللہ بنا دے ان کے عزائم اور خبروں کا علم ہونا شروع ہو جائے جیسے اسد تور کو بھی ان چیزوں کا پتا چل گیا تھا بہت سارے کرداروں کو وہ بے نکاب کرتا رہا شروع میں وہ قاضی فائز کے بارے میں اس نے باتیں کہ انہیں بری لگیں اس پر تفتیش ہوئی اب جو وی لاؤگز میں وہ آپ کو پتہ نام لے رہا اب اس پر تفتیش ہو رہی ہے کہ تم یہ سورسز کیا ہے تمہیں خبر دیتا کون ہے اصل میں انہیں اپنے اندر سے جو لوگ ہیں انہیں ڈھونڈنا سب سے بڑا ان کا مشن ہے کہ یہ خبر بائراتی کیسے ہیں ان کے پاس جنہیں پہلے بھی عمران خان نے بھی بچایا عمران ریاض بھی بچا رہا ہے اور اسد تور بھی اپنی جان پہ کھیل کے بچا رہا ہے اصل ٹارگٹ وہ لوگ ہیں انہیں بہت سروں لوگ کو اس کا اندازہ نہیں کہ نومبر دوزار بائیس کے بعد کتنے اہم عدوں پر لوگ جو بیٹھے تھے اب گرفتار ہے یا منظریام سے ہٹائے جا چکے پوری ایک لسٹ ہے جن سب لوگوں کے زیر عطا پر رکھا گیا اور یہ پاکستان کے ہر ادارے میں موجود ہے اور بڑی تعداد میں موجود ہے یہ حق کو سچ اور تسلیم کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے ان کا ضمیر اس کے خلاف بولتا ہے گوش پوش کے انسان ہیں رات کو سوتے اللہ سے ڈرتے ہیں اس ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتے پھر اپنے اپنے انداز میں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں چاہے وہ کمیشنر چٹھا ہو یا چاہے آپ کوئی ریٹرنگ افسر نظر آئے کبھی آپ کو ان کے خود نون لی کے ساتھ سیاسی رہنما جو اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کبھی ججز کے استیفے نظر آتے ہیں ان میں جو اشار ہیں جو لوگ بول نہیں سکتے وہ شیروں میں لکھے بتاتے ہیں اور خاموشی سب سے کم درجے میں وہ خبریں پہنچا دیتے ہیں کیونکہ اصل ٹارگٹ ان کا اب وہ لوگ ہیں جو خبریں دیتے ہیں جو ظلم سہر ہیں اب عمران ریاض اصد تور یا عمران خان دیکھن ان لوگوں کو بچا رہے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے بابر سہتار نے آج جو فیصلہ دیا اب اگر ججز یہی کام پکڑنے صرف صرف فیصلے سنائیں عمل ہو یا نہ ہو عوام دیکھ رہی ہے عرفان نواز میمن بڑا مضبوط اور سٹرانگ شخص ایس ایس پی آپریشن مرگلہ تھانا کہے ایس ایچو ناصر منظوری سب کو چھے مہینے قید لاکھ روز جرمانہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے آپ یقین کریں یہ بڑے طاقتوار لوگ ہیں ان کے پیچھے بہت طاقتوار لوگ ہیں ابھی جو بابر سہتار نے اپنی جان پہ کھیل کے فیصلہ دیا ہو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کی اپیلیں ہوگی ابھی دیکھے اسلامباد پولیس ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ کی ہے صحیح کی ہے لیکن ججز کا کام یہی ہے کہ جو طاقت کے نشے میں بدمست جانور اس وقت انہیں انسان بنانا ہے فیصلہ نے عمل ہو یا نہ ہو اس لیول پر اب یہ کام گزر چکا ہے اور دیکھیں پاکستان کی قوم یہ سوچ رہی ہے کہ یہ سب کچھ اگر کرنا تھا تو پھر الیکشن کروانے کی ضرورت کیا تھی نوٹفکیشن دے دیتے لیکن دنیا کو دکھانا تھا مارشلہ لگایا نہیں جا سکتا خزانہ خالی ہے ہائیبرڈ نظام کو چلانا ہے طاقت کے یہ تمام جو نظام اسی ربر کی کٹ پتنیوں سے چلے گا لیکن اب پاکستان کی قوم کو بہت سی چیزیں سمجھ نہیں ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلے یاد رکھیں یہ آپ کی قسمت اور نصیب نہیں ہے آپ ان محرومیوں کو اپنی قسمت نہ سمجھیں یہ جو ظلم آپ کے عورے سے عزمائش کا نام نہ دیں اس پر صبر بھی نہ کریں اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھائیں یہ گناہ نہیں ہے آپ غلام نہیں ہے اللہ کی مسئلہت یہ نہیں ہے کہ قتل کر دیں تو آپ کہیں جس کی موت آئی ہوئی تھی آپ خاموش نہیں رہ سکتے جب آپ کو یہ کہا جائے صبر کریں اس کا یہ مطلب نہیں آپ مزدل ہو جائیں تحدہ کا اجلاس دیکھیں فرانس کا وزیر خارجہ لیبیہ کے وفد کا مزاق اولاتے کہتے ہیں بکریاں چرانے والے آزاد ریاست مانگ رہے ہیں آج پاکستانی آپ کو یہ وہی سمجھتے ہیں اس پر عبدالعمید عباس جو اس کا وفد تھا لیبیہ کا اس نے کہا بیس سال تک ہم نے اٹلی کے قبضے کی مزائمت کی تم لوگ تو تین دن آمر کے سامنے نہیں کھڑے اس کے لیٹ گئے تو قومیں کچھ دنوں میں آزاد نہیں ہوتی کچھ مہینوں میں آزاد نہیں ہوتی چاہے ہو ویتنام ہو ترکی ہو ایران ہو مشرقی جنرلی ہو مغربی جنرلی ہو بنگلہ دیش ہو ان تمام ممالک اور سب سے بلکر پاکستان کو آپ دیکھ لیں انہیں اٹھانہ سو ستاون میں انگریز آیا اور انہیں سو سنتالیس میں ہم آزاد ہوئے تو یہ آپ کے صبر اور ضبط کا امتحان لے رہے ہیں لیکن آپ خاموشی سے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے سامنے لیٹ نہیں سکتے آپ کو مضاحمت کرنی ہو یہ جو تحریک آپ کی ہے یہ دنیا کی تحریکوں میں سب سے منفرد ہے سب سے مختلف ہے ورنہ دنیا میں دیکھیں جنگ میں لڑائی میں جنرل کا دماغ ہوتا ہے زین ہوتا ہے گولیاں سپائی کھاتا ہے خون سپائی دیتا ہے لیکن میڈل زیادہ جنرل کی چھاتی بھی لگتے ہیں آپ کی یہ وائد تحریک ہے جس میں عمران خان نے گولیاں اپنے بدن پہ کھائیں اپنا خون دیا سیاست میں اپنا سب کچھ لٹایا اس کا گھر آج بھی قبضے میں اس کی بیوی آج بھی زیر اطاب ہے وہ خود بھی پابندے سلاسل بے گناہ سالوں کی قید کاٹ رہا ہے اس کی کردار پر اس کی ذات پر دنیا کی تاریخ کے گھٹیا غلیظ ترین حملے ہوئے اس کی خواتین نوجوان آج بھی جلو میں اس کی عوام کا دیا گیا منڈیٹ چین کے چوٹ ڈاکو لٹے رہے سر جھکائے عوام کا منڈیٹ کا مزاق اڑاتے ہوئے زندہ لاشیں آج بھی پارلیمنٹ کے ایوان میں مجرم بنے بستہ علیف کے بدماش بیٹھے ہوئے لیکن وہ مضاہمت کر رہے ہیں اور آپ نے بھی مضاہمت کرنی ہے جو پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ بھی مضاہمت کریں گے وہ اب اپنی وہ جو مشرقی روایات کی مضاہمت ہے اس کو اب اب جو مشرقی روایات ہم ہاتھ میں لاتے ہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یا فلان ڈھمکا یہ سب دگوصلے ہیں ان لوگوں سے کسی قسم کے تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے خان جب کہتا ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی کے لوگوں سے ہاتھ مت ملانا تو ان لوگوں کی جرائم کی ایک پوری لسٹ ہے یہ سہولتکار ہے اس میں یہ بینیفیشری ہے یہ اس دو سال کی مچی ہوئی غدر میں جس میں چادر چاردیواری عزت عبرو قربان ہوئی شہریار افریدی سے کال میں انٹریوو کر رہا تھا یقین کریں میرے ذہن میں وہ شہریار افریدی کی بیوی آ رہی تھی جب وہ سڑنک پر اپنے بچوں کے ساتھ بلکل بغیر چادر کے بھاگ رہی تھی اور پیچھے یزیدی ٹولا نے گرفتار کرنے کے لیے اور اسے کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا وہ تلاش کے لیے دربدر تھی سوائی شہر افضل مروت کے اسے کسی نے پناہ نہیں دی میرے پاس وہ تمام پیغامات پڑھے ہوئے آپ لوگ تو بھول جاتے ہیں یاداشت کمزور ہے لیکن ایسی باتیں یاد رہتی ہیں ہمیں یا اس پر جس پر گزری ہے جو اس کا انشائد ہو اب یہ جو خاموش ہیں مسلحت کے تحتی یاد رکھیں آپ نہ چاہتے ہوئے ظلم کا حصہ بن رہے ہیں اور یہ ظلم پھر آپ کے گھروں میں بھی آ جائے گا تحریک انصاف کی مسالیت کی پالیسی اپنی جگہاں اسیمبلی میں تجاج کا طریقہ اپنی جگہ لیکن ان کا مقابلہ حقیقی مانوں میں اس وقت یزیدی ٹولے کے ساتھ ہے تحریک انصاف کو اور آپ سب لوگوں یہ سوچنا ہوگا آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں نے نو میمبران کے ساتھ بل پاس کروائے یہ زبردستی جلاس جس طرح راجہ پرویز اشو اور مریم نواز کی ایسی ہے تو ایک جیسی ہے ربڑ کی مورے انہیں تحریک انصاف کو پورا ملک بند کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ نے جو فارم فورٹی سیون دے کے سو اپنے نمائندے جیلی جھوٹے منڈیٹ پر بھیجے ہوئے ہیں یہ ان کے پالتو لوگ ہیں آپ اپنا احتجاج کا جو مسئلت کا طریقہ وہ رکھیں لیکن اللہ نے ہمیشہ اس کی مدد کی جو کمزور ہوا آپ تو کمزور ہیں نہیں کیونکہ رب تو وہ سب کا ہے مسلمانوں کا صرف نہیں تحریک انصاف کی حکومت انہوں نے اسی لئے نہیں بننی دی میں آپ کو وجہ بتاؤں یہ جو وارداتیں ہیں دو سال کی یہ پاکستان توڑے سے بھی جنگرے باز نہیں آئیں گے انہوں نے جو پچھلے دو سالوں میں اربو ڈالرز پاکستان سے نکالے ہیں اربو ڈالرز اب سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آسکتی یہ ناممکن ہے جو وزیر خزانہ بنے گا وہ صرف یہ کوشش کرے گا کیا کیا گروی رکھنا ہے کیا کیا بیچنا ہے کس کو کیا دینا ہے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں وزیر خارجہ اس کی کوشش ہوگی کس ملک کے پاس جا کے ہاتھ پھلانا ہے اور یہ کوئی ملک نہیں چھوڑیں گے جہاں ان سے ایک ڈالر آنے کی امید ہوئے وزیر تجارت اور کابینہ کے جو لوگ ہوں گے وہ صرف اور صرف ان کے دیئے ہوئے کرزے کے حصے بانٹنے میں لگیں گے کمپنی کے پاس کتنا جانا ہے ججز کے پاس کتنا جانا ہے کرپٹر شرافیہ کے پاس کتنے اکاؤنٹ میں ڈالنے ہیں یہ صرف حساب کتاب کے لیے اور عوام کے حصے میں کیا ہے کہ بجلی گیس پیٹرول کی قیمتیں ظلمانہ حد تک یہ پیٹرول کی مند پھر اضافہ آ جو گئے بجلی اور گیس میں جو میں آپ کو کل بتا چکا ہوں پچیس فیصد آپ کی گوڈ سروسیز پر ٹیکس لگیں گے یہ سو ارب روپیہ اگر آپ دے رہے تھے تو ایک سو پچیس کا آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ انہوں نے تو اپنے ڈالرز بھیج دیئے ہیں جب آپ زیادہ نکتنگ کریں گے باہر نکلیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے وہاں آپ کے پاس دیکھیں دو آپشنز ہے صرف اگر آپ کو پسند ہوں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جو لوگ ہفتے اعتجاج میں نہیں آئیں گے یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں اپنے حقوق کے لئے جو نہیں کھڑے ہوں یہ ان کے لئے یہ میرے الفاظ ہے جو خاموش رہ کے زندہ لاشے بننا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنی خال موٹی کر لیں تیل لگا لیں تاکہ چھتر مارتے ہو سلپ ہو ان کے ہاتھ چوٹنا لیں کیونکہ ہاتھ تو آپ ان کا پکڑ نہیں سکیں گے روکنے کے لئے آپ انہیں تیار نہیں ہے تو جو آپ نے کرنا ہے اب اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کی زیادہ مشک کریں ابھی رمضان آرہے ویسے بھی روزے رکھیں گے دو دو دن کھانا نہ کھائیں گھر میں قیمتی اشیاں کی ایک پوری لسٹ بنا لیں بچیوں کے جہیز بنانے چھوڑ دیں قیمتی اشیاں پہلے مرحلے میں بیچیں دوسرے بچوں کو سکونوں سے نکلوائیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے گے انہوں گھروں میں بٹھا لیں پڑھائی کی تو ضرورت ہی نہیں ویسے بھی تین وقت کا کھانا کھانا کھاتے ہیں دو وقت کا کر دیں دو روٹیاں کھاتے ہیں ایک کر دیں بجلی گیس کے کٹوا دیں اپنی لالٹین رکھ لیں لکڑیاں جلانے کی پریکٹس کریں اور ہتھوں میں پنکھیں استعمال کرنا شروع کر دیں اگر شہروں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں چلے جائیں گاؤں میں رہتے ہیں تو پہاڑوں پہ چلے جائیں پہاڑوں والے لوگ جو سمندروں کے پاس ڈنکیاں لگانے کی کوشش کریں وہاں سے یورپ کی طرف نکلنا کس طرح ہے یا پھر اپنے حقوق کے لیے پور امن انداز میں جد و جہد کا آغاز کریں اور یہ میں آپ کو مایوسی سے نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں ہفتے والے دن آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا برنہ آپ ان تمام چیزوں کی مشک شروع کر دیں جن لوگوں نتجاج کرنا ہے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے یاد رکھیں پر امن نتجاج آپ کا قانونی جمہوری اللہ نے حق دیا ہوا ہے آپ کو لازمی گھر سے نکلنا ہے اس کے لیے آپ ووٹ جس طرح ڈالنے نکلے حفاظت کے لیے نکلے اب آپ نے اس منڈیٹ کو واپس بھی لینا ہے اور یہ آپ کی جد و جہد ہے اب یہ جو منتخب نمائن دے ان کا بھی ایک ڈیوٹی ہے یہ کیا کریں گے اس کے لیے پہلے خیبر پختون خواہ سے شروع کریں اللہ نے انہیں طاقت دے دی علی امین گھنڈا پور ایک مضبوط وزیرہ آل آیا آج اس نے وہ جی شیر بھی پڑھا یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا تو در کیسا جیت گئے تو کیا کہنے ہارے تو بازی مات نہیں اللہ کرے انہیں فاس بے قائم رہے اور انہیں سب سے پہلے جو کام کرنے ہوں گے اس مضاہمت اور تحریک کا جو پور امن اور قانونی عمل کا حصہ اس صوبے کو دیکھیں ایک مسالی صوبہ ضرور بنائیں ترقی میں بنگلہ دیش کی طرح اوپر لے کے جائیں تعلیم کارڈ بھی دیں راشن کارڈ بھی دیں صحت کارڈ بھی دیں انفرمیشن ٹکنالوجی بھی لائیں پولیس والوں کی جسم کرنا ہوگا کمیشن بنائیں ریڈیو پاکستان کی عمارت کس نے جلائی نو مئی کے واقعات پر تحقیقات کریں خیبر پختونخواہ میں نو مئی میں کتنے لوگ شہید ہوئے کتنے زخمی ہوئے مراد سعید سمیت تمام رہنماؤں کی گھروں پر چھاپے کس نے مارے چادر چاردواری کیسے پامال ہوئی یہ علی امین گنڈاکور بے شک اپنے ساتھ جو غیر قانونی کام چھوڑ دے اس کے بال کاٹے چھوڑ دے ماف کر دے بے شک لیکن پاکستانیوں گھروں سے در بدر کس نے کیا الیکشن جیتنے میں فارم کس نے چھینے اغوا کس نے کیا انکہ اتصاب کریں مافی کا اعلان ضرور کریں لیکن پولیس سے یہ نظام شروع کرے تاکہ لوگوں کو انصاف ہوتا نظر آئے کیونکہ اگر یہ نہ ہوا میں آپ کو بتا دوں پنجاب اور کے پی میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہاں بھی مریم نواز روزانہ سینٹرز کے دورے ایک آر کے ٹک ٹاک بنائے گی ویڈیوز میں تو ویسے بھی اس کا بڑا تجربہ ہے لیکن دونوں صوبوں میں سب سے بڑا فرق یہی ہوگا انصاف قانون رول آف لاؤ آج اگر کسی کو انصاف چاہیے تو دیکھیں وہ کیوں پشاور ہائی کورٹ جاتا ہے یہ پی ٹی آئی کے سارے چھپنے کے لئے خیبر پختون خواہ کیوں گئے آپ اسی طرح تحریک انصاف نے منشور پر عمل کریے یہ ہومیوں پیتھے کا حکومت انہوں نے بنائی تو پھر علی امین گنڈاپور کو محمود خان بننے میں دیر نہیں لگئی وفاق سے فنڈ ہی مانگتے رہیں گے اور ایک ورنر راج کی تلوار سر پیسے لٹکا کے چھوڑ دیں گے اور یہ وردی والوں کو پیچھے سے ہٹانا ہوگا خیبر پختون خواہ تحریک انصاف کو اب دیکھیں یہ تو انہیں کرنا ہوگا ادھر قومی اسیمبلی میں اجلاس نہیں چلنا چاہیے پہلے دن سے جس طرح اتجاج اب نون لی کی کامپیں ہیں ان لوگوں یہ امان میں کامپنی شروع ہوگی ہیں رانہ سنو اللہ کہتا ہے ہم مذاکرات کریں تحریک انصاف تو بات ہی نہیں کرتی ہم سے ایاز سادے کہتا ہے سارے دوست ہیں الیکشن لڑنا جمہوریت کا حسن ہے کوئی دشمنینی اسیمبلی کا وقار یہ وہ ناجائز قبضہ گروپ فارم فورٹی سیون والے وہ بیرسٹر گورر نے صحیح کہتے ہیں فلور دینا ہی غیر آئی نہیں ان کے تو بچے نہیں تسلیم کا رئی جیتے ہوئے ان کا کوئی حق نہیں اسیمبلی میں چور ڈاکوں ہیں سارے ایک دفعہ دیکھیں ایوان میں تحریک انصاف نے اپوزیشن کا کردار صحیح ادا کیا آج تو بوٹ دکھایا ہے نا اگلی دفعہ تھوڑا سا آگے جائیں آلیہ حمزہ کے لیے جیسے آج عمر رجوع نے شور مچایا سپیکر دیکھیں رولنگ دے سکتا ہے مخصوص نشستوں کے بغیر ایمان چل رہا ہے یہ جلاس بلا کے کاروائی کر یہ عجیب و غریب مزاق ایم کے ام کے ساتھ آئینی طرح میم کر کے ایک سو چالیس ان کو گھیرنے کے لیے معایدے بلکن اسی طرح پہلے واردات ہو چکی ایسٹ انڈیا کپنی یہ جانی فارم دے کے سو سے زائد یہ جو اپنے پالتون انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں یہ وہی کریں گے جو مالک کہے گا یاد رکھے گا اب یہ سینٹ میں انوارو لاکھ کاکڑ کو لگا کے نونلی کو پیپلز پارٹی کی بھی آپ کو پتا ہے گردن پہ ہاتھ رکھے رہیں گے یوسف رضا گلانی بنا تو پھر کچھ سینٹ کا میں لیکن یہ اس کو انوارو لاکھ کاکڑ کو لگانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ان کا پھر تمام سیاسی سفر ان کے کنٹرول میں ہو تو پاکستان کی قوم کو ان منتخبہ داروں کو مل کے یہ سارا کام کرنا ہوگا اور اس ستجاج کا مرحلہ بڑھانا ہوگا انشاءاللہ دیکھیں اگر آپ کا دباؤ وہ رہا تو عمران خان رہا ہوگا ورنہ یہ عدالتیں اسی طرح ورداتیں کریں گی اور یہ غدر کا نظام چلتا رہے گا لیکن قوم کا یہ امتحان ہے اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رحم کرے اگلی ویڈیو تک میں مجھے اجازے اللہ حافظ